اسلام علیکم جی اس وڈیو کے درمیان یا آخر میں میں اس کو ڈسکس کروں گا اس کو ڈسکلوز کروں گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹی آوسنگ کی کہ یہ کس طرح کا پروجیکٹ ہے کہاں پہ لوکیٹ کرتا ہے اس کے ڈیویلپرز کون ہیں اور آیا کہ اس سے پہلے اس طرز کا کوئی پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا تو جی بات کرتے ہیں ہم سٹی آوسنگ کی تو سٹی آوسنگ جو ہے آپ اس کو ایک بہریہ ٹاؤن کی چین کہہ سکتے ہیں بہریہ ٹاؤن کے اندر سے ہی یہ ایک چین نکلی ہے جو کہ پہلے پاکستان کے صبح پنجاب میں صبح پنجاب کے پانچ شہروں کے اندر یہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے اس نے سٹی آوسنگ نے اور یہ پانچ شہروں کے اندر اپنے جنڈے گاڑ چکی ہوئی ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایک گولڈ لیونگ سٹینڈرڈ جیسے کہ سٹی آوسنگ کا ایک لوگو بھی ہے ایک ان کا وہ سلوگن بھی ہے گولڈ سٹینڈرڈ لیونگ کا تو وہاں پہ لوگ دیفنیٹلی جو ہے وہ ایک اچھا لائف سٹائل جو ہے سپینڈ کر رہے ہیں سٹی آوسنگ کی اگر میں بات کروں کہ یہ کہاں پہ پہلے اس کے کہاں کہاں پہ اس کو لانچ کیا گیا تو صبح پنجاب کے پانچ بڑے شہروں کے اندر جو کہ ملتان جہلم گجرہ والا فیصلہ باد سیالکورٹ اور اب یہ کھاریاں کے اندر بھی اس کو لانچ کیا گیا ہے جی ہاں بالکل اگر ہم سٹی آوسنگ کی بات کریں جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ بحریہ ٹاؤنگ کی ایک اس کو آپ سب برانچ کہہ سکتے ہیں مطلب بحریہ ٹاؤنگ کے طرز عمل پہ ہی اسی طرز کے اس کا جو ڈیویلمنٹ ہے اسی طرز کی کی جاتی ہے جس طرح کی بحریہ ٹاؤنگ کے اندر ہوتی ہے کیونکہ ملک ریاض صاحب کا تو آپ جانتے ہیں میرے خیال سے کسی مہتر پراپٹی کے اندر کسی بھی تارف کے مہتاز نہیں ہے اور نہ ہی ان کی جو یہ بحریہ ٹاؤنگ سوسائٹی ہے یہ بھی کسی تارف کی مہتاز نہیں ہے تو ملک ریاض صاحب کے جو دماد ہیں میجرامر صاحب انہی نے ان کی یہ سوسائٹی ہے انہی کا یہ پروجیکٹ ہوتا ہے سٹی آوسنگ کے نیم سے تو اسی لیے پھر جو بحریہ ٹاؤنگ کے جو سٹینڈرڈز ہیں انہی سٹینڈرڈز کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ جو سٹی آوسنگ پروجیکٹ جو ہے اس کو ڈیویلپ کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے اب پچھلے جو سٹی آوسنگ پروجیکٹ ہیں ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے اب جو خاریاں والا جو سٹی آوسنگ آئے اس کو ڈیویلپ کیا جائے گا اس کی اگر لوکیشن کی بات کریں تو لوکیشن جو ہے یہ لوکیٹ کرتی ہے خاریاں جیٹی روڈ کے اوپر آپ لاہور سے اسلام آباد کی طرف جب موف کرتے ہیں تو آپ کا سرائی علمگیر آتا ہے پھر سرائی علمگیر کے بعد خاریاں آتا ہے اب سرائی علمگیر اور خاریاں کے بالکل مد پوائنٹ پر جو ہے یہ سٹی آوسنگ لوکیٹ کرتی ہے آپ کہہ لیں کہ تقریباً جب آپ سرائی علمگیر سے آگے موف کرتے ہیں تو تقریباً 10 سے 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد اور خاریاں سے جب آپ پیچھے موف کرتے ہیں سرائی علمگیر کی طرف تو آپ کے تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیو پر آپ کو یہ جو ہے مین روڈ کے اوپر سٹی آوسنگ کھاریاں ملے گی آپ کو اس سے پہلے یہاں پہ ایک پروجیکت تھا جو گولف ریزیڈنشیا کے نام سے سوسائیٹی تھی اس نے کامیابی حاصل نہیں کی انفورشنیٹلی وہ سیل نہیں ہو سکا تو اس کی لینڈ جو ہے پھر یہ میجر آمر صاحب کی طرف سے پرچیز کی گئی اور یہاں پہ پھر جو ہے سٹی آوسنگ کو لانچ کیا گیا انٹروڈیوز کروایا گیا اس کے جو ڈیویلپرز ہیں اس کو ڈیویلپ کرتی ہے یہ شروع سے ان کا ایک سٹینڈرڈ رہا ہے ان کا ایک میار رہا ہے کہ جو سٹی آوسنگ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ انہوں نے خود ہی ڈیویلپ کی ہیں وہ خود ہی انہوں نے ڈیویلپ کی ہیں ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی بوکنگ کی اس کا بوکنگ کا طریقہ ہے جو وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے باقی سوسائیٹیز کو اگر ہم دیکھیں اس سے پہلے جو سٹی آوسنگ آتیری ہے اس کے لحاظ سے اس کا جو بوکنگ کا پروسس ہے وہ تھوڑا سا چینج ہے وہ کس طرح سے چینج ہے کہ یہاں پہ آپ کو جیسے ہی آپ فائل پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو سبمیشن والی فائل ہی ملے گی جی ہاں بالکل جیسے آپ فائل پرچیز کریں گے آپ کو فائل سبمیٹ کروانا ہوگی اور اس کے بعد ہی پھر وہ آپ کو فائل جو ہے وہ ملے گی مطلب فائل پرچیز کرتے ساتھ ہی آپ کو اس کی جو ہے سبمیشن کروانا ہوگی لازمی یہ کمپلسری کیا گیا ہے سوسائٹی کی طرف سے لیکن اس میں پھر ایسا question raise ہوتا ہے کہ جو انویسٹر حضرات ہیں جنہوں نے فائل اوپن رکھنی ہوتی ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ دیر اس کو اوپن رکھیں جب سبمیٹ کا ٹائم آئے تو پھر ہم اس کو sale کرتے ہیں کسی اچھے profit میں وہ رہنا چاہتے ہیں ایک اچھا profit gain کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک اچھی news ہے ایک اچھی خبر ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اگر آپ سبمیٹ کرواتے ہیں تو باقی سوسائٹیز میں ہوتا ہے کہ آپ کو ایک transfer fees دینا پڑتی ہے جو آپ کو چارج کی جاتی ہے سوسائٹی کی طرف سے تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے submission just free submission کروانی ہے free of cost submission کروانی ہے جو بھی آپ اس میں جو down payment آپ pay کر رہے ہیں اسی کے اندر آپ کی submission بھی ساتھ کی جائے گی اسی طرح سے جب کوئی buyer ہے next اگر کوئی buyer purchase کرتا ہے تو اس کو بھی submission free اس کی نہیں pay کرنا پڑے گی booking up process اس کا بالکل simple سا ہے آپ نے کسی author as dealer کی طرف جانا ہے آپ نے اس سے contact کرنا ہے میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا homework class میں کیا کریں 80% آپ اپنا homework کیا کریں اس کے بعد 20% جو ہے وہ آپ کسی بھی dealer پر چھوڑا کریں تھوڑی سی آپ کو خود بھی اپنی verification کرنی چاہیے اس حوالے سے جو کہ آپ کو file مل رہی ہے وہ آپ کو original file مل لی ہے اور وہ لازمی file جو آپ لے رہے ہیں وہ لازمی submit ہونی چاہیے اگر آپ کو open file کہیں سے مل لی ہے کم rate میں مل لی ہے تو آپ بالکل بھی اس کی طرف نہ جائیں آپ تھوڑے سے پیسے زیادہ کر کے تھوڑے سے پیسے کوئی 10-15 اوپر لگا کے تو آپ جو file submission والی ہے اس کو purchase کریں تو وہ ہی آپ کو فائدہ دے گی اگر آپ open file purchase کرتے ہیں تو وہ کسی کام کی file نہیں ہے وہ آپ کے پیسے وہ پھر ڈو بھی جائیں گے اس میں اگر لینڈ کی بات کروں میں سٹی آوسنگ میں تو یہاں پہ تقریبا انہوں پانچ سے چھے ہزار جو ہے وہ کنال پرچیز کر چکی ہوئی ہے سٹی آوسنگ اور سننے میں بھی آ رہے کہ 3500 سے 4000 تک ابھی مزید یہ اور لینڈ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں جی اب ہم چلتے ہیں اس نیوز کی طرف جب میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بولا تھا کہ اہم خبر دینے جا رہا رہا ہوں سٹی آوسنگ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو کچھ سورسز ہمارے ہیں ان کے تھوہ ہمیں بھی یہ نیوز ملی ہے کہ سٹی آوسنگ جو پری لانچ پرائسز ہیں وہ ان قریب ختم ہونے جا رہی ہیں جی ہاں بلکل اس میں آپ کچھ دن کا کہہ سکتے ہیں کہ چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں کہ آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ آپ سٹی آوسنگ میں اگر ان وکنگ کروانا چاہتے ہیں فائلز کی تو آپ جو ان کے پری لانچ ریٹس ہیں جو ابھی چال رہی ہیں ریسنٹلی آپ اگر پیمنٹ پلان سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جو جو پاوز کر بھی دیکھ سکتے ہیں جو جو آپ یہ پیمنٹ نظر آ رہی ہیں اگر بات کریں تو اس کی ٹوٹل پرائس جو ہے 22 جب ریوائز ہوں گی تو ڈیفنیل پرائس ان کی انکریز ہو جائیں گی تو جو ایسے حضرات ہیں سٹی آسنگ میں بکنگ کروانا چاہتے ہیں ان کے پاس بہترین موقع ہے کہ ابھی میرے دیئے کے نمبر پر مجھ سے کانٹیک کر کے سکتے ہیں اگر آپ انویسمنٹ کرنا سٹی آسنگ کا میں نے سٹارٹ میں بھی بتایا کہ ان کا ایک گولڈ لیونگ سٹینڈر ہوتا ہے اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی یا کچھ ایسے حضرات جو اسی شہر کے اندر رہتے ہیں جی لم یا سیال کوٹ میں ان کو کھاریا تحصیل ہے جو اور جو ڈسٹرک گجرات ہے مینلی تو یہ ڈسٹرک گجرات کے اندر ہی آتی سٹی آسنگ کھاریا تو یہاں کہ میں بات کروں لوگوں کی تو یہاں پہ جو ہماری جو کمیونٹی ہے وہ اوورسیز ہے تو میرے خیال سے یہ ایک بہتر موقع ہے کیونکہ ہمیں بھی دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ جو اوورسیز جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بائنگ پاور زیادہ ہوتی ہے پراپٹی پرچیز کرنے کی پاکستان میں تو یہ ان کے لئے بھی ایک بہترین موقع ہے ان کے سراؤنڈنگ میں ایسی اور کوئی سوسائٹی نہیں ہے جس میں وہ اپنی انویسمنٹ کریں اور بے فکر ہو کے انویسمنٹ کریں تو ان کے لئے بھی ایک بہترین موقع ہے کہ سٹی آوسنگ کے اندر اپنی انویسمنٹ کریں پری لانچ پرائیسز میں بار بار یہ ریپیٹ کر بھی ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں یا اگر آپ ویسے ہی چاہتے ہیں کہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی سٹی کے اندر تو آپ کو پیسہ پڑا ہو پیسہ کسی کام کا نہیں رہتا جب تک آپ اس کو بہر نہیں نکالیں گے پیسے کو سرکل میں نہیں لے کہ آئیں گے پیسے کی گردی کروائیں گے تو آپ کو اس چیز کا پڑے ہوئے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا تو اس سے بہتر ہے آپ اس کو بہر نکالیں اور